کیسے صاحب آپ ڈاکٹر تحمیر احمان صاحب کو کہتے ہیں کہ ایک واقعی انٹیلیکشول پرسن ہے انہوں نے ابھی ایک ریسنڈ اپنا لیکچر دیا جو تھا اسلامک فنڈمنٹلزم پر انہوں نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں ڈاکٹر تحمیر احمان صاحب کے جو فلسوفیکل انڈرسٹینڈنگ ہے جتنی بھی بری نظر سے گزری ہے اس کا میں معترف ہوں کہ واقعی ہی وہ ایک انٹیلیکشول آدمی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام پر وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ عام دور پر غلط ہی ہوتی ہے اور ایسی غلط ہوتی ہے کہ پیشلی سے زیادہ غلط ہوتی ہے تو میں اس پر ایک فیر کومنٹری ہے کہ ایسا نہیں کہ میں ان کی فلسوفیکل جو ہسٹری اور فلسوفی ہے اس کو سامنے رکھ کے میں ان کی ساری باتوں کو ٹھیک ماننوں یا اسلام کے بارے میں ان کی جو غلط انفرمیشن ہے اس کی بیس پر میں ان کی ساری باتوں کو غلط کہہ دوں ایسا نہیں ہوتا یہ ڈاکٹر تیمور احمان صاحب نے پہلی دفعہ نہیں کیا ہے یہ سے پہلے بھی کبھی سورہ کافرون کو بیس بنا کے کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات نہیں ہے کبھی اس چیز بھی کہ اسلام میں صرف توحید ہے اس کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں ہے یہ انفورچنٹ بات ہے اور ان کے کیلبر کے آدمی کے لیے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے کے پاس کوئی بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کسی چیز کی اور وہ اس پہ تفسر کرنا شروع کر دے تو اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا جا سکتا اور ایسا ہمیجن کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی رائے رکھیں گے ٹیچر ہیں وہ لیکن اس کے باوجود اسلام کی جب بات آتی ہے تو وہ اس طرح سے ایک فار فیچڈ قسم کی وہ کوئی نہ کوئی نظریہ لے کے آ جاتے ہیں لیکن اس طرح جو انہوں نے کیا ہے وہ لیکچر میں نے دیکھا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میز پہ زور سے ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ والے ہیں وہ اسلامی فنڈمنٹلزم کو سپورٹ کرتے تھے اور کوئی اس کچھ پتہ نہیں deny نہیں کر سکتا اور سارا which is very uncharacteristic of him normally بڑے کمپوز طریقے سے وہ بات کرنے کی حدی ہیں بہت قطع نظر اس بات کے کہ وہ بات کرنے کی فارم کیا تھی میرا مسئلہ جو substance ہے وہ اس سے ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اسلامی فنڈمنٹلزم تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اسلام کو اس کے بنیادی اقائد کو ٹھیک سمجھنا اب ویسٹ کی مجبوری تھی کہ انہوں نے تو اس کو دہشت گردی سے جوڑنا تھا اس لیے کہ جو بات میں کئی دفعہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اب ویسٹ سے یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ ہم تمہارے ملکوں کے ملک ہم تمہارے تباہ کر رہے ہیں even جو first Iraq war ہے اس میں تقریباً پانچ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں پانچ لاکھ بچے ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں امریکہ کے جو embargoes تھے اس کی وجہ سے پھر second war جو ہوئی اس کے بعد بھی تقریباً کوئی figure بنتا ہے somewhere between 3 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ کا کوئی figure بنتا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید ہوئے امریکہ کی intervention کی وجہ سے تو اب امریکہ سے تو کبھی بھی تو کوئی نہیں کر سکتے بھی ہم افغانستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں عراق کے ساتھ کر رہے ہیں جو سیریہ میں کر رہے ہیں یا باقی اسلامی ملکوں میں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں انہیں نے تو ایک گناونا چہرہ دکھانا ہے سو دیکھ اور ان کے ساتھ یہ سیم حیرس اور اس طرح کہ بہت سے لوگ آپس وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے اسلام کا ایک چہرہ ایسا پیش کیا کہ morally acceptable ہو گیا کہ آپ مسلمانوں کا قتل عام کر سکتے ہیں ان کی تو ایک مجبوری تھی ایک لیکن ڈاکٹر صاحب کی کیا مجبوری ہے کہ وہ language ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادوں کے ساتھ جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ داشتگرد ہیں اور examples دے رہے ہیں TTP کی and it's very interesting کہ انہوں نے کسی بھی secular socialist جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں BLE ہے اس کا حوالہ نہیں دیا کہ ان کی roots کتنی ملتی ہیں حالانکہ ایک دیکھیں philosophy میں چونکہ وہ philosophy سمجھتے ہیں تو I would imagine کے بعد ان کو بہتر سمجھ جائے گی کہ ایک settled اصول ہے philosophy میں کہ truth value of a system cannot be derived by the followers of that system کوئی بھی system اگر آپ نے اس کی truth value کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے followers کے act سے آپ نہیں سمجھ سکتے unless followers define کرتے ہوں اس system کو یعنی کہ ان کے اوپر کوئی objective frame of reference نہ ہو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو socialists ہیں وہ بنیادی طور پر ایک fundamentalist socialist جو ہوتا ہے وہ داشتگرد ہوتا ہے کیونکہ اس کا evidence ہم نے دیکھا ہے انہوں نے example دی bolcheviks کی انہوں نے example دی مثال کے طور پر لیکن لینن نے کتنے لوگوں قتل حام کیا وہ نہیں بتایا دوسری جنگ عظیمی کا بتا دیا کہ 50 million لوگ مارے گئے ماہوں کا حوالہ دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ ماہوں نے کتنے لوگوں کا مار دیا کوئی پندرہ کروڑ کے لگ بک مختلف عدد و شمار کے مطابق بنتے ہیں جو socialist انہوں نے مارے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ fundamentalist لوگ ہیں of reference قرآن اور حدیث ہے تو کوئی مسلمان دہشتگرد ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ Islamic fundamentalism ہے کیونکہ Islamic fundamentalism یہ ہے کہ تم نے اگر ایک جان لی تو یہ گوہہ ایسا یہ ہے کہ تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور تم نے اگر ایک زندگی بچا رہی تو گوہہ ایسا یہ کہ ساری انسانیت کو بچا لیا کیونکہ اس کی epistemological source ہمیں قرآن کے اندر ملتا ہے یہ Islamic fundamentalism ہے Islamic fundamentalism یہ ہے کہ آپ کے ہمسائے سے آپ کو تکلیف نہ ہو Islamic fundamentalism یہ ہے کہ آپ نو انٹری میں گاڑی نہ چلائیں نو پارکنگ پہ آپ گاڑی نہ کھڑی کریں غلط یہ everyday کے جو معاملات ہیں یہ سارے Islamic fundamentalism کے ہیں لیکن westnake language use کی دہشتگردی جو وہ کر رہے تھے مسلمانوں پہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اتنے بڑے لکھے آدمی ہونے کے باوجود ڈوکٹر صاحب نے ٹی ٹی پی اور یہ سب کوئی Islamic fundamentalist کہہ دیا جب آپ اس طرح سے argumentation آپ جب بناتے ہیں تو ایک terms کا ایک framework ہوتا ہے اور وہ well defined terms ہوتی ہیں اور ان کو use کرتے ہیں اپنا ویسے پہنچاتے ہیں اور کوئی آم آدمی اگر ایسی بات کر دے تو ان کو شاید یہ گفتگو کا structure شاید نہیں آتا لیکن جب آپ ایک ایسے آدمی سے جو ایک پی ایش ڈی ہو teacher ہو اور students پہ اس کا ایک اثر ہو جب اس کے موں سے آپ اس طرح کی باتیں سنیں تو یہ انتہائی قابل افسوسناک بات ہے اس پہ آپ افسوس ہی کر سکتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں teaching کا میار اتنا اوپر نہیں ہے سائنسدانوں کی بات کریں تو وہ حالت کئی دفعہ میں نے مثالے میں دے چکا ہوں پر ویسود بھوی صاحب کے lectures وغیرہ کی اب یہ teacher ہیں ڈاکٹر صاحب ان کی بات کریں اسلام کے بارے میں کچھ نہ جاننے کے باوجود یہ expert بن کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات کریں اس پہ تو وہ mind کر جاتے ہیں آگے سے بڑا تو خیر بہت افسوسناک بات ہے i think وہ reflect کریں گے اسی جیس پہ اور ورپکر کریں گے اور جو socialism کو ہر دفعہ جو طبقاتی تقسیم کی جو بار بار بات کر دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ کبھی اس پہ وہ تنہائی بھی بیٹھ کے reflect کریں گے کہ مجھے نہیں پتا ہے اسلام کا تو میں اس کی جان چھوڑ دوں لوگوں کو philosophy کی history بتاؤں dielectical development جو historically ہوئی ہے heigle heigle کے بعد marks and so forth وہ باتیں بتائیں ہمیں ٹھیک ہے that's fair enough لیکن میرا خیال ہے کہ اسلام کے بارے میں وہ نہ بات کیا کرے دوسیٰ دابیتر ہے